ایک نائے کے دن پیش ہوگا تو فنا کے سانے چلنے ہی سکتی کسی کی کچھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ الحزین اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انہ کا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم دنہ کا ہمیں نمجید 21 اکتوبر 2024 اور فرینکفرٹ جرمنی کے اندر آج اتنا خوبصورت دن نکل رہا ہے مچھلے دنوں میں بڑی دھوند تھی اور بارش بھی رہی لیکن اس کے بعد جب یہ چاپ کی ہوئی دھوپ نکلی ہے تو اس کا بڑا ایک مصبت اثر ذہن پہ ہوتا ہے لیکن ایک افسوسناک حبر جو ہمارے ایک دوست نیویارک امریکہ میں ہے انہوں نے کل جو شیئر کی اس سے بڑا دکھ ہوا کہ ایک نوجوان بلکل جوانی کے عالم میں جو اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کا ایک سہارا اور یہ ہے کہ مستقل اپنی سوارنے کے خوابیں دیکھنے والا ہم سب نے جوانی کا وقت دیکھا ہوا ہے اور آپ نے یہ تک کہہ جاتے ہیں کہ جوانوں کی کیا خواہشیں ہوتی ہیں کیا پلانی کرتے ہیں وہ نوجوان پچھلے دو دن قبل اچانک دل کا دورہ پڑھنے سے وفات پا گیا ان اللہ وحینار حیران فراز محمود اس کا نام تھا اور افسوس کی جو بات ہے اس میں ایک زیادہ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ سال قبل اس کے جو والد تھے نیویارک بے غالبا پتہ ہے آپ کو وہاں امریکہ میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں بہت سارے ایسے کالے یا مختلف لوگوں کے جرائم پیشہ لوگ وہاں تو وہ کسی نے ان کو قبل کر دیا اور وہ والا صدمہ ابھی فیملی کے لیے اتنا پرانا نہیں تھا کہ اب جو بیٹا ہے ہمان وہ اچانک اللہ کی تقدیر ہے اس پر آل بائی اور دل کے حملے کی وجہ سے وفات پا گیا ایسے موقعوں پر عبامل دل میں یہ خیال آتا ہے کہ خدا اللہ کا نظام انسان نہیں سمجھ سکتا بلکل انسان نہیں سمجھ سکتا بڑا مشکل بعض اوقات بعض لوگ بالکل خدا کی ذات کے ہی منکر ہو جاتے ہیں جب اس طرح کا شدید صدمہ دکھ ان کی زندگی میں شامل ہو جائے جیسے اب باپ کا قتل ہو جانا اور کچھ سالوں بعد جوان بیٹے کا اچانک ہارٹ پیٹ سے اللہ کے حضور پیش ہو جانا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو نمونہ دیا وہ قابل اشتائش نمونہ ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو وجود تھا اس سے پیارا وجود اللہ تعالیٰ کے نظر میں کوئی نہیں تھا جہاں ہم سنتے ہیں کہ خدا نے معایہ کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پیجنا ہوتا تو شاید کائنات کو ہی نہ بنایا جاتا یعنی ان کی جو اہمیت خدا کی نظر میں یا ان کا جو تھا وہ اب کیا کہتے ہیں اتنا دکھ اور اتنا جو کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سہا جو باب ان کے جوان بیٹے فوت ہو جاتے تھے تو پھر وہ نمونہ ہم سب کے لیے ایک ایسا نمونہ ہے کہ اگر انسان اس پہ کار بند ہو جائے تو پھر شاید بہت بڑے دکھ بڑے بڑے غم جو ہیں ان کو انسان کے لیے سینب آسان ہو جائے باران یہ جو فیملی ہے جس کے گھر میں جن کے گھر میں ایک جوان بیٹے کی وفات ہو گئی ان کے لیے یہ کہنا ان کو بتانا تو بڑا آسان ہے لیکن جن کے اوپر کہتے ہیں نا جس کے سر پہ پڑی ہوتی ہے پتا اس کو ہوتا ہے لیکن سبر کے علاوہ کچھ آرہ بھی نہیں ہے زمین آسمان یہ دنیا یہ چہل پہل یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نظاریں اس جرمنی میں یہ ایسی آگے چلنے ہیں ان کے ساتھ کسی کے جانے کے ساتھ انسان جو ہے وہ جا نہیں سکتا یہ دنیا رکھ نہیں سکتی دنیا نے آگے چلنے ہی چلنے اور انسان کو بھی آگے چلنا ہے لیکن جو چلا جاتا ہے اس کا دکھ اس کا غم کچھ عرصہ انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے جتنا کسی کا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کو مشکل ہوتا ہے اس کو بلانا سکتا ہے لیکن خدا اللہ نے وقت کا جو مرحم رکھا ہوئے بڑا یزیم ہے وقت کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ بول جاتا ہے اور زمین آگے چلتی رہتی ہے یہ جوان امریکہ میں نیو یارک کے علاقے میں ان کی رہائش تھی اور ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں ہمارے کرملائز ہمارے جو مبلغ تھے سپین کے اندر مشورد جو اس طرح آگے کہ ان کے پاس کوئی ذرائع نہیں تھے کہ وہ اپنا کھانا کھانا پینا کا انتظام کار سکے کھانے پینے کے لیے تو وہ کیا کرتے تھے اتر بنا کے یہاں لوگوں کو سڑک پہ کھڑے ہو کے پیچے تھا تھا کہ ان کو ایک کھانا کے لیے کچھ پیسے ساری زندگی انہوں نے یہ دین کی تبلیغ کے لیے یہاں اس طرح مزار دی اور پھر ان کی جب وفات ہوئی ہے غالباً انیس سو چینوے یا ایس سو تو ان کی جو قبر ہے وہاں سپین میں بنی ہوئی ہے جس قبرستان میں ہے وہ بڑا مطلب بعض لوگوں کے لیے دلچسپ ہوگا کہ اس طرح کے قبرستان شاید لوگوں نے نہ دیکھے ہوں پہلے یعنی کہ ایسے دواروں کے اندر ایک خانے بنائے گئے ہیں اور خانوں کے اندر وہ جو ان کا جس میں باڈی ہوتی ہے یا اس کو کہتے ہیں باکس ان باکس اس کو ان خانوں کے اندر راکھیا جو اس کو نام باہر سی کر دیا جاتا ہے اور وہ اس طرح کی قبرستان آج کل آپ کو کم نظر آئیں گے شاید بعض علاقوں میں شاید اس طرح کے ہوں لیکن یہ جو ہے یہ بڑا ہی دیکھتے ہیں آپ کو یہ بھی آپ دیکھیں گے باقی کوئی انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اعلیٰ کردار کی وجہ سے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے دنیا میں عظیم کام کوئی کام یا بھی ایسی کر جاتا ہے انسانی وہ ان وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے آپ جیسے آپ نے مولانا کرم علائی زفر صاحب کا سنا کس طرح انہوں نے کن حالات میں سمین میں وہ اتر بنا بنا کے بیجتے رہے لیکن اپنا میدان نہیں چھوڑا آخر تک وہاں قائم رہے اور بعض لوگ اس دنیا میں ایسے بھی آتے ہیں جو برے ناموں برے کاموں کی وجہ سے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن بعض جب جوان جوانی کے عالم میں جالے جاتے ہیں تو ان کا تو انسان اس ویہ سے بھی یاد رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی محلت نہیں دی کہ وہ اپنی زندگی ساری گزار تھے جوانی کے عالم میں چلے گئے تو پھر وہ جو دکھ یا غم ہے وہ بھولانا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا بزرک کوئی جائیں بندہ کہتا ہے جی انہوں نے اپنی زندگی گزار لی انہوں نے اپنا وقت گزار لیا بہاریں دیکھ لی لیکن جوان اگر کوئی جاتا ہے تو اس کے لیے باہر المشکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس فیملی کو سبر دے اور اس کے جتنے عزیز و کارک دوست ہیں جنہوں نے یہ تکلیف اٹھائی ہے ان کو سبر جمیل اور جوان کو جنرل ترفردوس میں جگہ دے صورتی ہے اس فردوس میں آپو کارک دیماغی تھے کبرستان ہے چند آیا ہونکیں چند آغر زنگ voltages چند آ obesity آپ آیا ہے چند آگیا ہے چند اپنین چند آمین چند آرشی اور خانے بنائیں انہوں نے بچ بڑکس رکے تھے انہوں اندر سلائیڈ کر دین دین اور بھرو بند کر کے سامنے تکتھی لان دین دین ایک دو تین چار پانچے پانچے کبھر آئے ٹھتے ہیں یہ سہارا کبرستانی ہیں جدہ بڑے آئے ہیں اس کبرستان جیسی سپیشلی اس واسطے ہیں یہاں کہ ایتھے سڑھے جبار دیر پہلے میں بلے تبلیغ کرنے لی آئے سندھ اونا دی کبھر رہتے ہیں اللہ 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 نام دے درچات بلان کرے مقام بتا فرمائے اور دو اور نہ داراویے تھے سنیا بہت مشکل ہندہ سی اتر ویچ کہتے ہیں اپنا گزارہ کر دیم دے سندھ اونا درناس جی مولانا کرم یعید دفر صاحب اور اکتی بارہ انی سو انی دولا کے بارہ آٹھ انی سو اچھانوے تک یہ نام دی زندگی تھی اور یہ انہاری فور ہے اور جاہاں جانا کردنے والے ناکر مدع کارم ہے پہلی کہہ ایسا ہم نے کھالی اگر ہوا خواہ دینے یا ایسا گھوڈ کے آئے اس راہی آپ نظر آرہا وانا کھانے اس ناکرپ بخس وارک اگر وہ سیل کر دینے موسیقی